دوستو لخنو سپر جینٹس کی شاندار جیت کے بعد آئی پیل 2022 کے پوائنس ٹیبل میں ہوا بڑا بدلاؤ کولکتا نائٹ ایڈیس کے ٹیم کو لگا تکڑا جھٹکا تو وہیں پر گجرات اور بینگلور کی ٹیم ہوئے حیران اور پریشان سوگری دوستو آپ سبی کا ہماری یوٹیوب چینل کرکیٹ دیکھو جی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ آئی پیل کا ایک اور رومانچک مقابلہ کولکتا اور لخنو کی بیچ کھیلا گیا جس میں لخنو کی ٹیم نے شاندار پریشن کرتی ہوئے کولکتا کی ٹیم کو بری طرح سے ہرا کر پوائنس ٹیبل میں دو مہتپون انکہ حاصل کر لیے ہیں آخر کار لخنو کی جیت کے بعد کیا لخنو کی ٹیم سچ میں پلی اوپ میں پہنچ گئی ہے کیا کولکتا کی ٹیم پلی اوپ سے باہر ہوئی ہے اور ساتھی میں لخنو کی جیت سے کون کون سے ٹیموں کو فائدہ اور نقصان ہوا ہے پورا پوائنس ٹیبل کا سمی کرن آج کی اس ویڈیو میں پوری طرح سے وستار سے بتائیں گے لیکن اس سے پہلے دوستو اگر آپ بھی لخنو کے جیت کو لے کر خوش ہو تو اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں اور کومیٹ کر کے ضرور بتائیں اس بار آئی پیل میں آپ کون سے ٹیم کو سپورٹ کر رہے ہو تو چلی دوستو بینہ بقت گوائے ہم اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو پوائنس ٹیبل کے بارے میں جاننے سے پہلے کچھ ہی سیکنڈز میں جان لیتے ہیں کل کھیلے گئے رومانچک مقابلے کے بارے میں تو دوستو اس مقابلے میں کولکتا نائٹ ایڈیس کے ٹیم نے ٹوٹ جیت کر پہلے گینبازی کرنے کا فیصلہ کیا تھا لخنو کی ٹیم کو پہلے بلے بازی کرنے کا نیوتا دیا تھا اب لخنو کی طرف سے سلامی بلے باز کے طور پر کونٹن ڈی کاغ نے پچاس رنوں کی اردشت کے پاری کھیلی تھی اس کے علاوہ دیپک خوڑا نے بھی اکتالیس رنوں کی بہترین پاری کھیلی تو وہیں پر مارکس ٹوینیس نے اٹھائیس رنوں کی تابڑ توڑ پاری کھیلی تھی اور اس طرح سے لخنو کی ٹیم نے بیس اوہر میں سانت ویکٹ کے نقصان پر ایک سو شہتر رن بنا چکے تھے جہاں دوستو 177 انہوں کی لقش کا پیچھا کرتی ہوئے کولکتہ کی شروعات کافی خراب رہی تھی جہاں ان کے سلامی بلے باز جلدی پابیلین لوڑ گئے تھے جہاں دوستو کپتان سریع سیر بھی اس بار کچھ خاص کمال نہیں کر پائی اور ماتر چھے رن بنا کر پابیلین لوڑ گئے لیکن کولکتہ کے لیے توفانی بلے باز آندری رسل نے انیس گیندوں میں پانچ حکوں کے مدد سے پینتالیس رن جوڑے اس کے علاوہ سنین نارائی نے 22 رنوں کا اہم یوگدان دیا اور اس طرح سے کولکتہ کی ٹیم 14.3 اوہر میں 101 رن بنا کر اول آٹ ہو گئی اور لخنوں کی ٹیم نے اس مقابلے کو 75 رن کے بڑے انتر سے جیت کر پوائنچ ٹیبل میں آنکھرکار دو انکہ حاصل کر لیے ہیں تو جلی دوستو اب بات کر لیتے ہیں آنکھرکار لخنوں کی جیت کے بعد آئی پیل 2022 کے پوائنچ ٹیبل میں کون سا اتھل پتل ہو چکا ہے پورا پوائنچ ٹیبل کا سمی کرن جان لیتے ہیں سب سے پہلے جیسے کہ ہم روزنا بات کر لیتے ہیں نمبر 10 کی ٹیم کی تو دوستو نمبر 10 کی ستان پر آتی ہے ممبئی انڈینز کی ٹیم ممبئی کی ٹیم نے اب تک اس سیزن میں کل دس مقابلے کھیلے ہیں جہاں دوستو دو مقابلوں میں انہیں جیت ملی ہے اس کے علاوہ آٹھ میچس میں ممبئی کی ٹیم کو ہارکا سامنا کرنا پڑا ہے جس کی وجہ سے کل ان کے چار پوائنٹس ہیں اور ان کے نیٹ نیٹ کی بات کی جائے تو مائنس زیرو پوائنٹ بہتر کا ان کا نیٹ نیٹ ہے جیہاں دوستو ممبئی کی ٹیم کا پردیشن بھی اس بار کافی خراب رہا امید کرتے ہیں کہ اگلے سیزن میں شاندار پردیشن کرے نمبر 9 کے ستان پر آتی ہے چننے سوپر کینس کی ٹیم چننے کی ٹیم نے اب تک اس سیزن میں کل دس مقابلے کھیلے ہیں جہاں تین میچس میں انہیں جیت ملی ہے اس کے علاوہ سانت میچس میں انہیں ہارکا سامنا کرنا پڑا ہے جس کی وجہ سے کل ان کے چھ پوائنٹس ہیں اور ان کے نیٹ نیٹ کے بات کی جائے تو مائنس زیرو پوائنٹ رالیس کا ان کا نیٹ نیٹ ہے جیہاں دوستو چننے سوپر کینس کی ٹیم بھی لگ بگ پلی آب سے باہر ہو چکی ہے اس کے علاوہ نمبر 8 کے ستان پر آتی ہے کلکتہ نائٹ ایڈیس کی ٹیم ہار کے بعد کلکتہ کو دگڑا جھٹکا لگ چکا ہے جہاں کلکتہ کی ٹیم نے اب تک اس سیزن میں کل گیارہ مقابلے کھیلے ہیں جہاں چار مقابلوں میں انہیں جیت ملی ہے اس کے علاوہ سانت میچس میں کلکتہ کو ہارکا سامنا کرنا پڑا ہے جس کی وجہ سے کل ان کے آٹھ پوائنٹس ہے اور ان کے نیٹ نیٹ کی بات کی جائے تو مائنس زیرو پوائنٹ تیس کا ان کا نیٹ نیٹ ہے جہاں دوستو کلکتہ کی ٹیم کا پردیشن بھی کافی خراب رہا حالانکہ کلکتہ کی ٹیم کو پلی اوپ میں پہنچنا ہے تو کچھ چانسز ہیں اگر کلکتہ کی ٹیم اپنے بچے ہوئے تین میں سے تین مقابلے جیتی ہے تو اس کے علاوہ نمبر سات کے ستان پر آتی ہے پنجاب کنگز کی ٹیم پنجاب کی ٹیم نے بھی اب تک اس سیزن میں کل گیارہ مقابلے کھیلے ہیں جہاں پانچ مقابلوں میں انہیں جیت ملی ہے اس کے علاوہ چھے میچز میں انہیں خارکہ سامنا کرنا پڑا ہے جس کی وجہ سے کل ان کے دس پوائنٹس ہیں اور ان کے نیٹ انڈٹ کی بات کی جائے تو یہاں پر مائنس زیرو پوائنٹ تیس کا ان کا نیٹ انڈٹ ہے جہاں دوستو پنجاب کی پلی اوپ میں بن جانے کی بھی چانسز ہیں جہاں پنجاب کی ٹیم کو اپنے بچے ہوئے تین میں سے تین مقابلے اچھے نیٹ انڈٹ کی ساتھ جیتنے ہوں گے اس کے علاوہ نمبر چھے کی ستان پر آتی ہے ہیدراباد کی ٹیم ہیدراباد کی ٹیم نے اب تک اس سیزن میں کل دس مقابلے کھیلے ہیں جہاں پانچ میچز میں انہیں جیت ملی ہے اس کے علاوہ پانچ میچز میں انہیں خارکہ سامنا کرنا پڑا ہے جس کی وجہ سے کل ان کے دس پوائنٹس ہیں اور ان کے نیٹ انڈٹ کی بات کی جائے تو پلس زیرو پوائنٹ 32 کا ان کا نیٹ انڈٹ ہے ہیدراباد کی ٹیم کو پلی اوپ میں پہنچنا ہے تو باقی بچے چار میں سے چار مقابلے جیتنے ہوں گے اس کے علاوہ نمبر پانچ کی ستان پر آتی ہے دلی کیپیٹلز کی ٹیم دلی کی ٹیم نے اب تک اس سیزن میں کل دس مقابلے کھیلے ہیں جہاں پانچ میچز میں انہیں جیت ملی ہے اس کے علاوہ پانچ میچز میں انہیں خارکہ سامنا کرنا پڑا ہے جس کی وجہ سے کل ان کے دس پوائنٹس ہیں اور ان کے نیٹ انڈٹ کی بات کی جائے تو پلس زیرو پوائنٹ 64 کا ان کا نیٹ انڈٹ ہے جہاں دلی کی ٹیم نے اب تک اس سیزن میں ٹھیک تھاکی پردیشن کیا دلی کی ٹیم کو پلی اوپ میں پہنچنا ہے تو بچے اپنے چار میں سے چار مقابلے جیتنے ہوں گے اب دلی کی ٹیم نے اب تک اس سیزن میں کل گیارہ مقابلے کھیلے ہیں جہاں دلی کی ٹیم نے چھے مقابلوں میں انہیں جیت ملی ہے اس کے علاوہ پانچ مقابلوں میں انہیں ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے جس کی وجہ سے کل ان کے بارہ پوائنٹس ہیں اور ان کے نیٹ نیٹ کی بات کی جائے تو مائنس زیرو پوائنٹ چوالیس کا ان کا نیٹ ریٹ ہے جہاں دلستو بینگلور کی ٹیم کا پردیشن بھی اس بار ٹھیک تھاک رہا بینگلور کی ٹیم کو پلی اوپ میں پہنچنا ہے تو باقی بچے تین میں سے تین مقابلے جیتنے ہوں گے نمبر تین کے ستان پر آتی ہے راجستان روئیس کی ٹیم راجستان کی ٹیم نے اب تک اس سیزن میں کل گیارہ مقابلے کھیلے ہیں جہاں دلستو سانت مقابلوں میں انہیں جیت ملی ہے اس کے علاوہ چار میچس میں انہیں ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے جس کی وجہ سے کل ان کے چودہ پوائنٹس ہیں اور ان کے نیٹ نیٹ کی بات کی جائے تو پلس زیرو پوائنٹ بتیس کا ان کا نیٹ نیٹ ہے جہاں دلستو راجستان کا پردیشن بھی اس بار شاندہ رہا راجستان کی ٹیم کو پلی اوپ میں پہنچنا ہے تو اپنے بچے تین میں سے دو مقابلے جیتنے ہوں گے اس کے علاوہ نمبر دو کے ستان پر آتی ہے گجرات ٹائٹنس کی ٹیم جہاں دلستو لخنوں کی جیت کے بعد گجرات کو تگڑا جھٹکا لگا گجرات کی ٹیم نے اب تک اس سیزن میں کل گیارہ مقابلے کھیلے ہیں جہاں آٹھ مقابلوں میں انہیں جیت ملی ہے اس کے علاوہ تین میچس میں انہیں ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے جس کی وجہ سے کل ان کے سولہ پوائنٹس ہیں اور ان کے نیٹ نیٹ کی بات کی جائے تو پلس زیرو پوائنٹ بارہ کا ان کا نیٹ نیٹ ہے جہاں دلستو گجرات کی ٹیم لگ بگ پلی اوپ میں پہنچ گئی ہے بس انہیں اب ایک مقابلہ جیتنا ہے اس کے علاوہ نمبر ایک کے ستان پر آتی ہے لخنوں سپر جینٹس کی ٹیم جیت کے بعد لخنوں کو بڑی خوشکبری ملی ہے لخنوں کی ٹیم نے اب تک اس سیزن میں کل گیارہ مقابلے کھیلے ہیں آٹھ مقابلوں میں انہیں جیت ملی ہے اس کے علاوہ تین میچس میں انہیں ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے جس کی وجہ سے کل ان کے سولہ پوائنٹس ہیں اور ان کے نیٹ نیٹ کی بات کی جائے تو پلس زیرو پوائنٹ ستر کا ان کا نیٹ نیٹ ہے جہاں دلستو لخنوں کی ٹیم نے بہترین پدیشن کیا کل گتا کو ہرا کر بہترین طریقے سے انہوں نے خود کو ایک بہترین ٹیم کے طور پر ثابت کر دیا ہے دوستو اسے میں آپ کو کیا لگتا ہے کونسی ٹیم اس بار کا ایپیال کا خطاب جیتے گی آپ کے فیوریٹ ٹیم کونسی ہے اس کا جواب آپ ہمیں کومیٹ کر کے ضرور دیں اس ویڈیو کو کلائک ضرور کریں چینل کو سبسکرائب ضرور کریں